اسلام علیکم کیسے ہیں صاحب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تھک تھاک ہوں گے اس ویڈیو میں آج ہم سکھیں گے کہ گھر پہ آپ جھٹ پٹ کیسے چکن سوپ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں تو چکن سوپ بنانے کے لیے آپ کو کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی آج دیٹیل میں بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو سٹارٹ کریں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو انٹر کلاس بھی دیکھئے گا آپ بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرئے گا آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک پاو پولیس چکن لے لیا تھا تھوڑی سی ہڈیاں بھی ہڈی والا گوش بھی میں ایڈ کروں گی اس میں تاکہ سوپ کا ٹیسٹ اچھا آسکے یہاں پہ بند کو بھی اور شملہ میرچ گاجر مٹروں کے دانے اور یہاں پہ میں نے ٹو ایکس لیے ہیں یہاں پہ میں نے یہ ثابت لال میرچ لی ہے کالی میرچ لی ہے نمک لیا ہے اور یہ ہے کون فلور یہاں پہ میرے پاس وینیگر ہے نیشنل کا اور یہاں پہ سائے سوس ہے شنگریلا کی چلی سوس ہے شنگریلا کی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈال کے آج بنے گا مزددار سا چکن سو ایک برطن لے لینا اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے اس میں ڈال دینا ہے چکن چکن ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں پانی آڈ کر دینا ہے حسبے ضرورت پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں لال میرچ ڈالنی ہے کاری میرچ ڈالنی ہے اور نمک ڈالنا ہے لیسن ادھرک کا پیس شامل کریں گے اس میں جو میں نے فریز کیا ہوا ہے یہ دو کیوبز جو ہیں وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے دوسری سائیڈ پہ آپ نے پین میں آئل جو ہے وہ گریز کر لینا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ ویجیٹیبلز کو شیلو فرائی کریں گے مٹروں کے دھانے جو ہیں وہ آپ نے چکن کے ساتھ ڈال دینے ہیں تاکہ وہ بھی آسانی سے گل سکیں تو یہاں پہ میں نے پین میں جو ہے ویجیٹیبلز ڈال دی تھی ہلکا سا آئل گریز کرنے کے بعد ویجیٹیبلز کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد ہم ان کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ پہ یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے پین میں ڈال دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک کیوب میں جو ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ وہ بھی شامل کر کے ان کو فرائی کر لوں گی اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ان کی کتنی پیاری لکھ ہے کتنے مزے کا لگ رہا ہے یہ انڈوں کو ہم جلدی سے بیٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے انڈوں کو بیٹ کرنے کے بعد کون فلاور جو ہم نے لیا ہے میں نے بہت زیادہ نہیں لیا آپ اگر زیادہ ٹھک سوپ پسند کرتے ہیں تو آپ اس حساب سے کون فلاور ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کم لیا تھا کیونکہ ہم نے ہیلڈی بنانا تھا تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہاں پہ یہ جو ویجیٹیبلز ہیں یہ فرائی ہو چکی ہیں چکن سوپ جو ہے وہ بھی ایک سائیڈ پہ تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں سوپ پک رہا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ بہت ہی مزے کا سوپ بننے جا رہا ہے اس کو گھر پہ ضرور بنائیں اگر آپ باہر سے کہیں سے بھی مگوا کے سردیوں میں پیتے ہیں تو یہ آپ کو فور ہنڈرڈ کی رینج میں پر سرونگ میں ملے گا تو کیوں نہ آپ گھر پہ اس کو بنائیں اور مزے بڑائیں اور یہ سردیوں میں تو بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ میں نے جو پھینٹے ہوئے انڈے ہیں ان کو آہستہ سے ڈالنا شروع کرنا ہے تھوڑا تھوڑا اور سا سا چمچ سٹر کرتے جانا ہے تاکہ ایک ہی جگہ پہ انڈا جو ہے نہ اس کا بن جائے اچھے طریقے سے اس کی لیئرز جو ہیں وہ بننی چاہیے پورے سوپ میں یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی اچھے لیئرز بن چکی ہیں اب یہ کون فلور جو میں نے لیا ہے آپ یہ بھی ایڈ کریں گے یہ سوپ کو تھک کرنے کے لیے ہم اس میں ڈالتے ہیں تاکہ تھوڑا سا گڑا ہو جائے آپ اپنی مرضی کے حساب سے جتنا چاہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں دو چمچ ایڈ کیے تھے کیونکہ مجھے بہت زیادہ اس کو انہیلڈی نہیں کرنا تھا اور اب جو ویجیٹیبلز جو ہم نے فرائی کی ہیں شیلو فرائی کی ہیں ان کو ہم نے اس سوپ میں مکس کر دینا ہے اچھے طریقے سے اس کو ہلانا ہے کوئی بھی چیز زیادہ نہ کیا کریں برتروں میں سے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو نکال لیا کریں کیونکہ ریزر کی زیادہ کو ضائع کرنا وہ بے برکتی لے کر گھر میں آتا ہے یہاں پہ یہ میں نے اچھے طریقے سے اس کو واپس سوپ میں ڈال لیا ہے تاکہ کوئی بھی اس کے ساتھ لگا نہ رہ جائے اور یہاں پہ میرا جو سوپ ہے وہ آل موسٹ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا بنا تھا بہت زبردست تھا اب یہاں پہ میں نے جو ہے دو سوپ کے سپون لیے ہیں سوپ پینے والے اور کٹوریاں لی رہی ہیں اور یہ دیکھیں ہم اس میں جو ہے وہ سوپ کو ایڈ کریں گے اور آپ اپنی مرضی کے حساب سے میں نے وینیگر اور سوائے ساوس اور چیلی ساوس اس میں ایڈ اس لیے نہیں کی کہ وہ ہم اپنی مرضی کے حساب سے جتنی آپ چاہتے ہیں آپ اس کو لائک کرتے ہیں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ جب ہم نے اس کو سوپ انجوائے کرنا تھا پینا تھا تو ہم نے اس کو تب ان چیزوں کو اس میں ایڈ کر لیا تھا تو یہ دیکھیں سوپ جو ہے وہ فائنڈلی تیار ہو چکا ہے اور کتنا زبردست اور یمی مزے کا لگ رہا ہے دیکھیں آپ لوگ گھر پہ بنائیں ضرور بنائیں اس ریسپی کو جو ہے اسی ریسپی کے اکارڈنگلی بنائیں تو اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیں اگر کا کیسا بنا کومنٹ کر کے اب یہ جو ہے ہم اس کو سوپ جو ہے وہ انجوائے کرنے لگے ہیں یہ میں اس میں سوائے ساوس ڈال دی وینیگر ڈال دیا اور اس میں چلی سوس ڈال کے ہم نے اس کو انجوائے کیا تھا اپنی مرضی کے حساب سے آپ جتنی چاہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو آج کا ویلوگ جو تھا وہ چکن سوپ کے حوالے سے تھا ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کر دیں شکریہ